السلام علیکم ویلکم تو شارٹ ہینڈ ویب یوٹیو چینل آج ہم پارٹ نمبر ترٹی میں سس کا سرکل ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم اس کا سرکل پڑھا چکے جو کہ سمال سرکل ہوتا ہے اور یہ ہے سس کا سرکل سس کا سرکل تو اس سرکل کو ہم سائز میں بڑھائیں گے سس کے لئے ورس پریکٹس کریں گے اور اس کی سارے روز ڈسکس کریں گے سب سے پہلے چیز ہم پہلے اس کا سرکل پڑھا چکے ہیں آج ہے سس کا سرکل تو سس کا سرکل یہ ہوگا کہ اس کا سرکل کو ہم سائز میں بڑھائیں گے سس کا سرکل ہم اتنا ہی ریکھیں گے سس کا سرکل اب سس کے سرکل میں بھی کچھ رولز ہیں اگر سس مطلب اس اور اس کی بیچ میں ای و آول آئے تو اس کو بھی آپ نے ریپریزنٹ نہیں کرنا شارٹ ای و آول آئے وہ بھی آپ نے ریپریزنٹ نہیں کرنا آئے کو ہم ریپریزنٹ کریں گے اور دفتانس کو ہم ریپریزنٹ کریں گے اس سرکل کے اندر پہلا وڈ ہے فاسز اب کے بعد سی جو کہ اس کی آواز دے رہے تو یہاں پہ سس بن گیا اب کو ہم سیکنڈ پلیس پر لکھیں گے اور سس سرکل کو یہاں پر اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اب کے بعد لانگ ایس سیکنڈ پلیس پر فاسز لاؤسز لاؤسز اب کو ہم پس پلیس پر لکھیں گے کیونکہ اس میں پس پلیس کا شارٹ او ہے اور اس یعنی سس سرکل کا آخر میں اٹیج کریں گے لاؤسز شارٹ او پس پلیس پر لاؤسز کیسز کی کے بعد لانگ ایس جو کہ سیکنڈ پلیس پر آول ہے اس کے بعد سس سرکل کی کے بعد ڈالک ڈالٹ سے ہم سیکنڈ پلیس پر لانگ ایس کے لئے ریپیزنٹ کریں گے کیسز ٹیکسز ٹیکسز ٹی کے بعد شارٹ ایس جو کہ پس پلیس پر آول ہے تو ٹی کو ہم پس پلیس پر لکھیں گے کی بھی اس کے ساتھ اٹیج کر کے سس سرکل اٹیج کریں گے اور ٹی کے بعد پس پلیس پر لائٹ ڈاٹ سے ریپریزنٹ کریں گے ٹیکسز فیکسز اپ کے بعد آئے جو کہ ترد پیس واہو لیں تو اپ کو ہم ترد پیس پر لکھیں گے کہ ایک ساتھ اٹیج کر کے سس سرکل بھی اٹیج کریں گے اور اپ کے بعد ترد پیس پر لائٹ ڈاٹ آئے فیکسز سپوزز اس سرکل پی اینڈ سس سرکل اس کے بعد شارٹ او پی کے بعد لانگ او سپوزز اور نیکس تو نیسیسری نیسیسری ان کے بعد شارٹ ای سس سرکل اینڈ رے یعنی اگر بیچ میں سس سرکل آئی تو اپنی کیا کرنا ہے ایسی آپ نے لکھنا ہے ان کے بعد شارٹ ای اور یہاں پر بھی شارٹ ای اینڈ آر کے بعد یا رے کے بعد وائی جو کہ آئی کی آواز دے رہے تو لائٹ ڈاٹ سے ریپریزنٹ کریں گے نیسیسری نیسیسٹی ان کے بعد شارٹ ای سس سرکل انڈ ٹی ان کے بعد شارٹ ای سس کے بعد یا اس کے بعد آئی اور ٹی کی بات وائی جو کہ آئی کی آواز دے رہے تو آئی سے ریپریزنٹ کریں گے نیسیسٹی سکسیسپل سکسیسپل اس کے سس سرکل انڈ اپو انڈ ال سکسیسپل اس کے بعد شارٹ او سکسیسپل 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 یا اگر سکسیسپل ہی آ جائے تو آپ نے یہاں پہ لائٹ ڈاٹ سے ریپریزنٹ کرنے ہے تو سکسیسپل ہی ہو جائے گا اور نکسو کچھ ڈیپرنٹ وارڈز ہے سی نمبر میں آپ دیکھ لیں سس ہے لیکن اس اور اس کی بیچ میں آئی واول ہے یا آئی دپتانگ ہے یا کچھ بھی ہو تو اے اور ای کے بعد کوئی بھی آئے تو آپ نے اس کو سرکل کی بیچ میں ریپریزنٹ کرنے بیسز تو بی کے بعد لانگ اے ہے سیکنڈ پیس کا بی کو ہم سیکنڈ پیس پر لکھیں گے اور سس سرکل یہاں پہ لکھیں گے بی کے بعد لانگ اے ہے ڈاڑڈ ڈاٹ لکھیں گے اب دیکھیں اس اور اس کی بیچ میں آئے ہے تو آئے کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم اسی سرکل کی بیچ میں لائٹ ڈاٹ سے ریپریزنٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آئے ہیں جہاں پہ مطلب اس اور اس کی بیچ میں آئے ہیں تو بیس اس انسیسٹ انسیسٹ آئے ترد پلیس پر اور سس کی بیچ میں آپ آگے ہیں دیکھ لے آئے ہیں تو یہاں پہ لائٹ ڈاٹ سے ریپیزن کریں گے انسیسٹ اور نکس چوڑے اگز ہاست اس میں ہے آ رہے ہیں تو گے سس سرکل انٹی شارٹ ای سیکنڈ پلیس پر اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہم ایک ڈارک ٹک لکھیں گے سس سرکل کی بیچ میں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک رول ہے ایک اپور ہے ہوتا ہے دوسرا ایک اپور ہے ڈاؤن وڑ ہے اور تیسرا یہ ڈارک ٹک ہوتا ہے ہے کو ریپیزن کرنے کیلئے تو یہ ہے کو ہم نے سرکل کے اندر لکھا اگز ہاست ایک سر سائزز ایک سر سائزز ایک سر سائزز میں آپ دیکھ لیں کہ اس سرکل ری اینڈ سس سرکل اور سائززز اس سرکل کو بائیس سائٹ پر اس کے لئے اٹیج کریں گے کیسے پہلے شارٹ ای اور یہاں پر بھی شارٹ ای ایک سر سائزز اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں آئے دپتانگ آگئے کیونکہ آخر میں سائزز ہے سائزز مطلب سس نہیں ہے آئے نہیں ہے آئے دپتانگ یہاں پہ سائز تو ایک سر سائززز اور اس سرکل کے لئے ہم نے یہ سرکل آپ نے اٹیج کر دیا لیٹس سپوز اگر ایک سر سائزز آپ نے لکھنا ہے تو ایک سر سائز اگر ایک سر سائززز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ کور اس سرکل کو آپ نے اٹیج کرنا ہے ایک سر سائزززز تینکس پار واشنگ